یہ ہے وقت میڈیا پردھان باقی میمان خصوصی مشاعرے کے صدر اور کمیٹی کے ذمہ داروں کے نام اس طرح سے ہیں میں عرض یہ کر رہا تھا جب ایک محترمہ اپنے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کر رہی تھی تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کا جواب دینے کے لیے ایک بھرپور مرد سے آپ کا تعرف کراؤں جو آپ ہی کی بستی کا ہے میرا چھوٹا بھائی کل جہد پری کے نام سے جس نے مشاعروں میں اس وقت دھوم مچا رکھی ہے ابھی اٹھارہ تاریخ میں میری نظامت میں شیشگڑ میں اس نے مشاعرے میں جو دھمال مچایا کئی بار تو مجھے لگا ہال میں مشاعرہ تھا مجھے لگ رہا تھا کہ ہال کی چھت نیچے نہ آ جائے اس کے دھماغوں سے میں آقل جہد پری کو ان چار مصروں کے ساتھ مائک پر آنے کی زہمت دیتا ہوں کہ ہر فیصلہ ہوتا نہیں سکہ اچھال کے ہر فیصلہ ہوتا نہیں سکہ اچھال کے یہ دل کا معاملہ ہے ذرا دیکھ بھال کے ہر فیصلہ ہوتا نہیں سکہ اچھال کے یہ دل کا معاملہ ہے ذرا دل سنبھال کے اور موبائلوں کے دور کے عاشق کو کیا خبر رکھتے تھے کیسے ختم کلیجہ نکال کے اسلام علیکم سب سے پہلے جتنے لوگ یہاں پہ آیا ہوئے ہیں سب کا میں بہت بہت سکریادہ کرتا ہوں جتنے بھی میرے مہمانے خصوصی بہار سے آئے ہیں سب کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں اور سکریادہ کرتا ہوں اب خالد بھائی نے ایسی جگہ مجھے آکے کھڑا کر دیا ہے کہ سلطان جہاں کے بعد پڑھنا جو ہے بہت مشکل کام ہے لیکن جہاں سے سلطان جہاں چھوڑ گئی ہیں میں وہیں سے شروع کروں گا کہ تم مجھے ایسے راس آئی ہو کہ تم مجھے ایسے راس آئی ہو جیسے ہر مرج کی دوائی ہو تم مجھے ایسے راس آئی ہو جیسے ہر مرج کی دوائی ہو اور گاؤں کے لوگ سب دیوانے ہیں گاؤں کے لوگ سب دیوانے ہیں ایسی آنکھیں کہاں سے لائی ہو آگل بھائی آگل بھائی اور چار مصر اور سماتھ فرمائیں کہ میں سوچتا ہوں وہ آخر مکر گیا کیسے وہ حق پرس زمانے سے ڈر گیا کیسے اور فریب دھوکہ جفا اور میری بربادی وہ اتنے کام اکیلا ہی کر گیا کیسے اور ذرا سا خود کو جھکاتا تو بات بن جاتی ذرا سا خود کو جھکاتا تو بات بن جاتی وہ مجھ سے ملنے اگر آتا تو بات بن جاتی اور یہ لوگ بزم سے اٹھ کر کبھی نہیں جاتے تو رکھ سے پردہ ہٹاتا تو بات بن جاتی تو رکھ سے پردہ ہٹاتا تو بات بن جاتی اور چار میں سرے اور سماتھ فرمائیں میں نے ایک بار بھی نہ سوچا تھا تو مجھے ایسے چھوڑ جاؤگی میں نے ایک بار بھی نہ سوچا تھا تو مجھے ایسے چھوڑ جاؤگی سارے بادوں کو ساری قسموں کو سارے بادوں کو ساری قسموں کو ایک لمحے میں توڑ جاؤگی ایک لمحے میں توڑ جاؤگی اور غزل کے چند اشار پیس خدمت ہے کیونکہ باہر سے بہت سورہ حضرت آئے ہوئے ان لوگ آپ کو سننا ہے میں تو گھر گئی ہوں ستم کیا ہے بہت اور دل جلا ڈالا ستم کیا ہے بہت اور دل جلا ڈالا ستم کیا ہے بہت اور دل جلا ڈالا میں کیا تھا اور مجھے تم نے کیا بنا ڈالا اور یہ سہر بھی سمات فرمال ہے تمہارے حسن کا چرچہ گلی گلی میں رہا تمہارے حسن کا چرچہ گلی گلی میں رہا ادائے شوق سے ہر دل کو یوں ہلا اور ہر ایک فول سے باقف ہوں آج کل میں تو ہر ایک فول سے باقف ہوں آج کل میں تو یہ کیسا فول ہے گلشن میں جو کھلا ڈالا دوستو آقل صاحب جتنی خوبصورتی سے پڑھ رہے تھے مجھے پیچھے سے بتایا گیا کہ شادی شدہ ہیں اور پاس میں ہی کہیں نہ کہیں ان کی وائف سن رہی ہیں تو گھر پہ جا کے ان کے لئے خطرہ بھی ہو سکتا بہرحال میں آقل بھائی آپ کے بچاؤ میں بھابی تک میں دو شیر پہنچا دیتا ہوں کہ تو بے وفا ہے تو لے ایک بری خبر سن لے تو بے وفا ہے تو لے ایک بری خبر سن لے کہ انتظار میرا دوسرا بھی کرتا ہے تو بے وفا ہے تو لے ایک بری خبر سن لے کہ انتظار میرا دوسرا بھی کرتا ہے اور حسین لوگوں سے ملنے پہ اعتراض نہ کر یہ جرم وہ ہے جو شادی شدہ بھی کرتا ہے آئے دوستو ایک بار اور میرا بیٹا دوستو آکل صاحب کے بعد اب میں یہ چاہتا ہوں اگر آپ بھی اپنے مشاعرے کبھی سمیلن دینی جلسے یا کسی کانفرینس کی کوریج وقت میڈیا کی ٹیم سے کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیک کیجئے اور اپنی ڈیٹ نوٹ کرائیے ہمارا موبائل نمبر ہے 999-7640-286 ایس ایم ایس کیجئے وارسپ کیجئے یا کال کیجئے یوٹیوب پہ ہمارا چینل جوئن کریں لکھئے یوٹیوب پہ سرچ میں www.youtube.com 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 www.youtube.com